غازیوں اور شہیدوں سے سجے عظیم خاندان کی عظیم ماں بستر علالت پر بھی اپنے سپیس الار بیٹے کو وطن پر سب کچھ نچھاور کرنے کا درز دیتی رہی ہاں مجھے بہت فخر ہے کیونکہ میرے بیٹے جو شہید ہوئے وہ اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کی اور دوسروں کو راستہ دکھایا کہ یہ ملک ہمارا ہے ہم اس کو بنائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان اور زندہ باد اور ہمیشہ ہمارا بچہ بچہ اس کو یاد رکھے گا ماں نے جو خواب دیکھے جنرل راہیل شریف نے انہیں تعبیر دی ہمیشہ فرنٹ فوٹ پر نظر آئے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں انتہائی متحرک کردار ادا کیا جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوا سب سے پہلے پہنچے شاہ نورانی کی درگاہ میں خودکش حملہ ہوا آرمی چیف سیکیورٹی خدشات کے باوجود سیول اسپتال پہنچے اور زخمیوں کی آیادت کی آٹھ اگست کو سانہہ کوئٹہ ہوا سپسالار تمام مصروفیات ترک کر کے ہنگامی بنیاد پر پہنچے کراچی میں سانہ سفورہ پر بھی جنرل راہیل شریف سب سے پہلے نظر آئے دوہزار چودہ میں آرمی پبلک سکول میں دہشتگرد حملہ ہوا تو اس وقت بھی وہ فوری طور پر پہنچے پاک فوج کے افسر اور جوان انہیں بہت عزیز ہیں حرید کے موقع پر وہ اگلے موڑچوں پر نظر آئے یہی نہیں آرمی چیف کھیل کے میدان میں بھی نظر آئے پاک آرمی اور پاکستان 11 کے درمیان کھیلے گئے میچ میں بلہ تھاما اور آفریدی کو چوکہ لگا کر میچ کا آغاز کیا پاکستان 11 کے درمیان کھیلے لیکن 15 میں شوکہ لگا کر